اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل آج ہم بینگولی مسلم زائکے میں سمال فیش کڑی ریسیپی بنائیں گے وہ بھی گرمیوں کا سپیشل ریسیپی یہ گرمیوں کا سب سے فیوریٹ ریسیپی ہوتے اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لئے ہم نے سمال فیش یعنی باٹا فیش کا استعمال کیے تین ترائی دو ٹاماٹر تین آلو اور تین پیانچ کا ہم استعمال کریں گے اس ریسیپی میں سب سے پہلے ہم باٹا فیش کو بہت اچھی طریقے سے کاٹ کر ساف کریں گے اس کے سارے آس نکال لیں گے باٹا فیش میں ہم ایک ہلکا سا کٹ لگا کر اس کے اندر کے سارے گندگی کو نکال کر باہر فیک دیں گے اور سیم پروسس سے سارے باٹا فیش کو بھی اچھی طریقے سے کاٹ کر اس کے گندگی سارے نکال کر ساف کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اسے ایک بڑے سے بال میں رکھ دینا ہے اور اس میں ایک گلاس کے کڑی پانی ایٹ کر دیں گے پھر ہم نے باٹا فیش کو رگر رگر کر اچھی طریقے سے دھو لینا ہے اور ساف پانی سے دھونے کے بعد ایک بردن میں رکھیں گے پھر ہم اسے ہلدی اور نمک کے ساتھ میرینیٹ کریں گے ہلدی اور نمک کو بہت اچھی طریقے سے باٹا فیش کے ساتھ لگائیں گے اور اس کے بعد اسے آدھی گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ہم نے جس سب جو کا استعمال کرنا ہے جیسے تروی کو ہم نے اس طریقے سے چھل کر اچھی طریقے سے کاٹ لینا ہے باٹا فیش بہت ہی ہلدی فیش ہوتی ہے یہ سہیل کی کئی طریقے کی بیماریوں کو دھو کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہم نے تین آلو اور تین پیانچ کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے لمبے سائز میں اور پیانچ کو بھی لمبے سائز میں کاٹ لینا ہے یہ باٹا فیش ریالی سہیل کو تھنڈک پہنچانے والی مشلی ہوتی ہے ہم نے سارے انگریڈینٹ کو اچھی طریقے سے کاٹ لیے کچھ انپورٹنٹ اور انگریڈینٹ کا استعمال کریں گے ہم نے باٹا فیش ایک ایک کر کے سارے اٹ کر دیا باٹا فیش کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنے ایک طرف فرائی کر کے دوسرے طرف فرائی کریں گے کیونکہ یہ بہت صورت فیش ہوتی ہے اس لئے ہلکے آتوں سے ہمیں فرائی کرنا ہے پھر ہم نے کلے پوٹ کو گرم کر اس میں دو چمچ کے کڑی تیل اٹ کر دیں گے پھر ہم نے تروہی کو اٹ کر دینا ہے اور پھر ایک چمچ ہلڈی پاورڈر اور ایک چمچ نامک اٹ کر کے ہمیں تروہی کو بہت اچھی طریقے سے ہلکا فرائی کر لیں گے اگر سبجیوں کو ہلکا فرائی کر لیں تو فیش کی ریسیپی بہت دلیشیز بند ہے ہم نے ہلکا فرائی کیا زیادہ نہیں فرائی کیا ہے پھر ہم نے آلو کو بھی اٹ کر دینا ہے سیم پروسس سے ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ ہلڈی پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ نامک اٹ کر دیں گے پھر ہمیں اسے بھی بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہ فرائی کرنے سے ان کا کچھاپن چلے جاتا اور ایک الگ سا فلیور آتا دیکھیں کتنا اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب ہم نے اس میں پانچ فوروں گے اٹ کرنا اور تیل نہیں اٹ کریں گا ساتھ میں سرسو کا دانا بھی اٹ کریں گا رسون جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے اسے بھی ہم نے اٹ کر دینا ہے پھر ہمیں بہت اچھی طریقے سے ان کو چٹٹنے تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا تیل میں فلیور نہ ہے پھر ہم نے اس میں پیانچ بھی اٹ کر دینا ہے کیونکہ اسے ہلڈی ریسی بھی بنانا ہے اس لئے ہم اس میں تیل کا استعمال بہت ہی کام کریں گے پیانچ کو ہمیں اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ٹاماتر اور ہری میرش کو بھی اٹ کر دیں گے ٹاماتر کو ہمیں زیادہ نہیں کلانا ہے بس اس میں اٹ کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں حلدی ایک چمچ اٹ کر دیں گے ایک چمچ دھنیا پاڈر ایک چمچ جیرہ پاڈر ایک چمچ کشمی لال میرش اٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد مسالے کو بہت اچھی طریقے سے ملا کر ہم نے اس کے ساتھ پکانا ہے جس سے ہمارا مسالے بہت اچھے سے پک جائے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے جس سے مسالے نیچے سے نہ پکڑ لیں پھر اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے ہلا کر ڈھک کے رکھیں گے جس سے مسالہ اور بھی اچھی طریقے سے پک جائیں ڈھکن کھولنے کے بعد دیکھیں گے یہ مسالہ بہت اچھے سے پک چکے ہم نے پیاچ اور ٹرمانٹر کو زیادہ نہیں کلانا ہے بس ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے قریب ہم نے مسالہ کو بہت اچھی طریقے سے پکا لینا ہے اس کے بعد ہم نے آلو اور تروی کو سارے ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس مسالے کے ساتھ ہم نے تروی اور آلو کو بہت اچھی طریقے سے ملا کر پکانا ہے جتنے اچھے سے اس میں مسالوں کے ساتھ یہ تروی اور آلو پکیں گے اتنی اچھا فلیور اس میں آئے گا بس اسے ہمیں پانچ سے دس منٹ تک بہت اچھی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد ڈھک کے رکھیں گے ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں اس میں بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے ایسی بھی تروی کی سبجی میں بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اسے اور پانچ سے دس منٹ تک ہمیں بہت اچھی طریقے سے پکاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیر گلاس کے کڑی پانی ایٹ کر دینا ہے کیونکہ اسے ہمیں تروی والی سبجی بنانا ہے پھر اسے تھوڑا سا ہلائیں گے ہلانے کے بعد ڈھک کے رکھیں گے بوائل آنے تک جب اس میں بہت اچھا سا بوائل آ جائے گا تھوڑا سا اور ہلائیں گے اس کے بعد دیکھیں آلو بھی اچھا سا گل چکا ہے اتروی بھی گل چکا ہے اب ہم نے فیش ایٹ کر دینا ہے فیش کو ایٹ کرنے کے بعد کم سے کم ہمیں اور دس میٹ تک اسے پکانا ہے زیادہ نہیں پکائیں گے بس اس کا فیش کا فلیور جائے ستے سبجی میں آجائے بس اتنا ہی ہمیں پکانا ہے بس اسے دھیمیاز میں ڈھک کے رکھنا ہے دیکھیں ڈھکن کھول کر دیکھیں یہ ریسیپی ریالی بہت ڈیلیشیز بن کا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ریسیپی ہے اس طرح کی ریسیپی دو فیر کے ورک اگر چاول کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بچوں کے لئے بھی بہت ہیلڈی ہے بچوں کو بھی کھلائیے آنکھوں کی تیج ہوتی ہے اس طریقے کی فیش کی ریسیپی کھانے سے اگر آپ کو میرا سمپل سا ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا